آج دنیا کے اوپر جتنے بھی الہامی مذہب پائے جاتے ہیں وہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیغمبر کی پوری تعلیمات اصل شکل میں موجود ہے ان میں تغیر ہو چکا ہے تبدیلیاں آ چکی ہیں لیکن قرآن پاک اپنے اصل الفاظ کے ساتھ زیرو زبر کے تغیر کے بغیر صدیان گزرنے کے بعد آج بھی اسی طرح موجود ہے تو ان روشنیوں کے ہوتے ہوئے ان اجالوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم اندیروں کے اندر زندگی گزاریں تو پھر ہمیں ان حالتوں کے اندر ڈال دیا جائے گا جس حالت کے اندر آج ہم موجود ہیں اگر کسی کے پاس ہدایت کا نصاب موجود نہ ہو اور اگر وہ بٹک جائے تو اس کے بٹکنے کا جواز پھر بھی موجود ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی تھا نہیں ہادی نہیں تھا رہبر نہیں تھا جو انہیں را دکھاتا ایک نبینا اگر کسی کوئے میں گر جائے تو لوگ اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اسے کوستے نہیں ہیں لیکن اگر ایک انکھیارہ کوئے میں گر جائے یا گڑے میں گر جائے تو لوگ اسے نکالتے بھی ہیں اور کوستے بھی ہیں تیری آنکھیں نہیں تھی تجھے اللہ نے چراغہ بھی دیا تو پھر بھی گیرا ہے یار اگر کوئی اور گمراہ ہو جاتا ہے یا اندیروں میں گر جاتا ہے تو اس کی بات نہیں ہے لیکن حضور کا غلام ہو اور وہ اندیروں میں گر جائے اس لیے کہ تمہارے پاس کتابِ ہدایت قرآن مجید موجود ہے اس کتاب کی ہوتے ہوئے تم کس طرح اندیروں میں ڈوب سکتے ہو تم کس طرح ظلمتوں کے صداگر بان سکتے ہو کس طرح تم فرقہ فرقہ ہو سکتے ہو کس طرح تم گروہ بندی کا شکار ہو سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اس کتاب سے جڑنے والے ہدایت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بہت تلخ ہو گیا اقبال پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اور اپنے رب سے شکایت کر رہا ہے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوے انسانی کو گلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے قابے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں کہا کہ مالک ہم نے کیا کیا نہیں کیا جنگوں کی مصیبتیں بھی صحیح عذیتیں صحیح تیرے نام پر تلوار اٹھائی ہم نے جگر پارے پیش کیے شہادت کے لیے لیکن آج وہی امت دردر رسوا ہو رہی ہے اسی امت کو ہر جگہ کاٹا جا رہا ہے اسی امت کے بچے زبا کیے جا رہے ہیں آج گلی گلی ہم کشکول لیے پھر رہے ہیں مالک ہمارے ساتھ جی کیا ہو گیا تو جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا جواب انہی لفظوں میں ہیں نوئے انسانی کو گلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ در منتظر فردا ہو ہر کوئی مستے میں زوکے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تمہاری زلط پستی اور رسوائی کا سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑا اتنی روشنیوں کے ہوتے ہوئے اتنے اجالوں کے ہوتے ہوئے تم اگر در بدر بٹک رہے ہوئے تو یہ پھر تمہارا اپنا ہی قصور ہے یہ امت جس کو اللہ نے قرآن دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حرف بحرف ہم تک پہنچی لیکن پھر بھی اگر کوئی اندیروں میں ڈوب جائے تو یہ پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہمارے دل کبھی بزنگلود نہیں ہو سکتے لیکن اس کتاب کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے یہ کتاب صرف کتاب سواب رہ گئی ہے جو کتاب ہدایت تھی جس کا لفظ لفظ زندگی دیتا تھا اور حرف حرف روشنی دیتا تھا ایک ایک آیت ہمیں جینے کے اسلوب سکھاتی تھی اس کتاب کو سینے سے لگا کر اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کر ہم نے پوری دنیا کو اصول و ضوابط دینے تھے اور ان کو جینے کے ڈب سکھانے تھے تمہیں تو ہم نے لوگوں کے لئے نکالا تھا تم نے تو کائنات کی رہنمائی کرنی تھی تم نے تو زمانے کی قیادت کرنی تھی لیکن آج ہم ہدھ گلی گلی رسوائیوں کی داستان لیے پھرتے ہیں دنیا کی اوپر ایک انچ بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہ کفار کی زمین ہو جہاں بھی ہون گرتا ہے نہ سب پوچھا تو وہ مسلمان کا ہون ہے وہ افغانستان میں ہو وہ سیریا میں ہو وہ فلسطین میں ہو یا پھر کشمیر میں ہو جہاں بھی دیکھو گے اس امت مرہوم کا ہون نظر آئے گا اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا یہ ہمارے عمال کی سزا ہے یہ ہماری بد عمالیوں کی سزا ہے کہ دشمن کو ہمارے اوپر مسجد کر دیا گیا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں